ہلو اسٹوڈینٹ گوڈ مورننگ آپ دیکھئے ایکسرسائز 3.3 پڑھا گیا ہے اس کے پہلے اس میں 6 کوششن بتائے تھے اور ٹگنومیٹی کے جتنے ہم نے فارمولے بھیجے ہیں وہ سب فارمولے کیا کریں وہ فارمولے یاد کر لیں یاد کریں گے تب ہی یہ کوششن آئے گا کیونکہ ہر ایک کوششن میں دو فارمولے تین فارمولے کا یوز ہوتا ہے تو پہلے دن ہم نے جو بھوجا ہے فارمولے اس کو اچھے سے پڑھ لیں تو دیکھئے ہم بتا رہے ہیں کوششن نمبر 6 تک ہو گیا تھا 7 کوششن یہ سب صدھ کرنے والا کوششن ہے صدھ کیجئے اوکے کوششن نمبر 7 دیکھئے 10 پائی بائی 4 پلس ایکس اپن 10 پائی بائی 4 مائنس ایکس ایکول ٹو 1 پلس 10 ایکس اور 1 مائنس 10 ایکس کا یہ ہول سکوائر ہے اوکے تو پروف کرنا ہے تو ہم کیا لے کے چلے ہیں لیفٹ سائیڈ لے کے چلتے ہیں تو لکھیں گے پروف پروف میں کیا دینا ہے لیفٹ سائیڈ لے کے چلے دیکھئے 10 پائی بائی 4 پلس ایکس اپن 10 پائی بائی 4 مائنس ایکس ایکس ٹھیک ہے تو اس کا نمبریٹر اور ڈینومینیٹر الگ الگ سالو کر کے ہم کیا کر دیں اس ایکویشن میں رکھ دیں گے اسے سپوچ کر لیا ہے ہے لیفٹ سائیڈ ایکویشن فرسٹ لے لیا چلیے ہم پروف کرتے ہیں فارمولہ جان جائیے 10 ایکس پلس y ایکوال ٹھیک ہے اب یہاں دیکھیں کیا لکھا ہے 10 پائی بائی 4 پلس ایکس ایکوال ٹھیک ایکس کی جگہ پہ کیا رکھنا ہے یا پائی بائی 4 اور ہوای کی جگہ پہ ایکس رکھ دینا ہے 10 پائی بائی 4 پلاس 10 ایکس اپن 1 مائنس 10 پائی بائی 4 10 ایکس ہم جانتے ہیں 10 پائی بائی 4 کا مطلب کیا ہوگا 10 پائی تالی ڈگری اس کی ویلو 1 ہوتی تو کیا ہوگا یہاں 1 پلاس یا 10 ایکس دیکھئے اس کا ویلو کیا ہو جائے گا اس کا ویلو 1 ہو گیا 10 ایکس لگ دیا 1 پائی بائی فور مائنس ایکس دیکھیں یہ جو پلس ہوتا ہے تو یہ فارمولاد جو مائنس ہوگا تہاں مائنس لگا دیجئے تہاں مائنس لگا دیں گے پلس لگا دیں گے اوکے تب یہاں پہ کیا ہو جائے گا ٹائن پائی بائی فور مائنس ہے تو یہاں مائنس ٹائن ایکس اپاون 1 پلس ٹائن پائی بائی فور اینٹو ٹائن ایکس کی بائی لیو 1 1 مائنس ٹائن ایکس اپاون 1 پلس ٹائن ایکس ہو گیا یہ کس کی بائی لیو ہے یہ ہے ٹائن پائی بائی فور مائنس ایکس کی بائی لیو ٹائن اے دیکھیں اب یہ بائی لیو اور یہ دونوں بائی لیو اٹھا کریں ہم کہا رکھ دیں سمیہ کرنے ٹائن میں رہے ہم یہ ہمیں یہ ہمیں ایکویشن وان سے ٹائک ہے تو لیکھیں کی آئی ٹائن پائی بائی فور پلس ایکس اپاون ٹائن پائی بائی فور مائنس ایکس ایکس ایکوال ٹو دیکھیں ہی ہم ویلو کیا ہے 1 پلس ٹائن ایکس اپاون کیا ہے 1 مائنس ٹائن ایکس ہے upon دیکھیں یہ ویلو ہوگی پھر یہ اس کی ویلو یہاں پہ رکھ دیں گے یہ ویلو یہاں رکھ دیں تو کیا لکھیں گے 1 minus 10x upon 1 plus 10x اب دیکھیں یہ اس کا ملٹیپلائی یہاں اس کے ساتھ ہو جائے گا اور یہ یہاں جائے گا equal to 1 plus 10x into 1 plus 10x upon 1 minus 10x 1 minus 10x اب دیکھیں دونوں ایک ہی چیزیں تو کیا ہو گیا اس کا whole square ہو گیا یہ چیز ہم کو prove کرنا تھا 1 plus 10x upon 1 minus 10x کا whole square یہ چیز ہم کو دکھانے کی ہو گیا question اب نیکسٹ کوششن دیکھیں کوششن نمبر یہ 7 تھا اب کوششن نمبر 8 دیکھیں کوششن نمبر 8 کوششن نمبر 8 خودمی لگا ہے کاس پائی پلس ایکس کاس مائنس ایکس اپاو oh cos pi by 2 plus x into sin pi minus x equal to prove کرنا ہے cut square x ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ left side لے کے چلتے ہیں تو کیا لکھا ہے cos pi plus x cos minus x upon cos pi by 2 plus x into cos pi minus x ٹھیک ہے अब دیکھیں وہ یہ sign ہوگا یہ sign ہے یہاں پہ دیکھیں یہ sign ہے اب اس کا سب کام formula لکھ دے رہے دیکھیں پہلا formula کیا ہوتا ہے cos pi plus x یہ third quadrant میں ہوگا third میں tan positive ہوتا ہے یہ cos negative ہوگا اب بدلتا نہیں ہے تو لکھیں گے minus cos ٹھیک cos minus x یہ fourth quadrant میں ہوگا fourth میں cos کیا ہوتا ہے positive ہوتا ہے تو لکھیں گے cos x یہ formula use کریں گے پھر یہاں پہ کیا ہوگا cos pi by 2 plus x ایک اس quadrant میں یہ ہے second quadrant میں تو second quadrant cas کیا ہوتا ہے negative ہوتا ہے اور alternate change ہوتا ہے تو کہہ لکھیں گے minus sin x اس کے بعد sin pi minus x یہ جو ہے second quadrant میں ہوگا second میں cas positive ہوتا ہے اور sin positive ہوتا ہے اور اس کی value بھی change نہیں ہوتی یہ sin کا sin ہی ہوتا ہے تو کیا لکھیں گے sin x اب یہ sub value اٹھا کر کے کہاں رکھ دیں یہ sub value اٹھا کر ہمیں ہاں رکھ دیں دیکھیں cas pi plus x کیا لکھیں یہاں پر ہم لکھیں cas x minus اور cas minus x دوسرا formula یعنی cas x ہوگی ہے upon ایک cas pi by 2 plus x کیا لکھا ہے یہاں دیکھیں minus sin x لکھا تو یہاں پر لکھیں گے minus sin x into اس کی value کیا ہوگی sin x ہوگی تو ہوگا کیا minus cas square x minus sin square x is a plus ہوگیا ایک formula بتایا گیا تھا tan x equal to sin x upon cas x اور cut x equal to کیا ہوتا ہے cos x upon sin x ٹھیک تو یہ کیا ہوگیا یہ plus ہوگیا تو cut upon sin دیکھیں cut upon sin کیا ہوگا cut square x ہوگیا cut square x ہوگیا approved okay okay ab دیکھیں آگے question number question number d d and a nine to same is is the same nine up करें گ हम بتا رہے question number 10 question number 10 Likha sin n plus 1 x sin n plus 2 x plus plus cos n plus 1 x into cos n plus 2 x equal to cos x यह proof करना है आई बास समझ में है dेखे n plus 1 यह सब इस तरह से दिया हुआ है a है तो question number 10 क्या करेंगे condition 2 यह तो हम इसको मान ले n plus 1 x क्या मान इसको क्या मान उसकी बास से question में रख सकते है ठीक है तो हम मान के ही कर ले रहे है हम देखे है लिखे लिखेंगे मान की यह प्लस 1 x equal to a और n plus 2 x equal to b इसी फार्मूले में रख दीजिये जहाँ जहाँ यह प्लस 1 यहाँ पर यह रख देंगे फार्मूला बन जाएगा असानी से ओके तब यह होगा क्या यहाँ देखिए क्या होगा साइन a आए होगे अब देखिए एक फार्मूला हम जानते है लिखा भी है इस में कास a x minus y equal to होगे कास a x x y माइन होगा तो प्लस हो जाएगा sin x sin y होगे ठीक है तो यहाँ पे जब प्लस होता है तो minus होता है कास a minus b अब a और b की value रख देजी क्या दोनों पर यहाँ देखिए कास a की value क्या है an plus 1 x plus an plus 2 a minus हो गए an minus 2 x हो गए दोनों जगा से x common ले ले कास a x common ले 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 an plus 1 minus an minus 2 यहाँ यहाँ ले 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 गए इक्वल टू कास x अब यह देखिए minus an plus 1 cancel होगे यहाँ बचेगा क्या यहाँ बचेगा minus 1 equal to कास minus x और इसके पहले लिखाया है फार्मूले में उपर देखिए यहाँ पर यहाँ पर दिया है ना तो क्या हो जाएगा कास माइस एक्स इक्वल टू कास एक्स प्रूव्ड 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 देखिए यही चीजी यहाँ दिखाना था यही प्रूव करना था तो समझ में आगे इसको कैसे करेंगे चोटे-चोटे कॉस्टिन नहीं बुड़ी इंपॉर्टेंट कॉस्टिन है देखिए कॉस्टिन नमबर 11 अच्छा लिए कॉस्टिन 11 एक टाइब का कॉस्टिन यहाँ देखिए यहाद दूसर चोटा कॉस्टिन कास कॉस्टिन नमबर 11 है 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स कास 3 बाई 4 माइनस एक्स एक्वल टू माइनस रूट 2 साइन एक्स ओके यह देखिए यह लिफ्ट है इसमें दो फार्मूले का यूज करना होगा पहला फार्मूला क्या लिखेंगे यह लेफ्ट साइट पर ध्यान दीजिए लेफ्ट हैंड साइट लिख लेजिए कास 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स माइनस कास 3 पाई बाई 4 माइनस एक्स टेकी यह देखिए फार्मूला कौन सा यूज होगा कास एक्स प्लस वाई देखिए एक्स प्लस वाई कास एक्स कास वाई यह प्लस है तो माइनस होगा साइन एक्स साइन वाई ओके तो इसका फार्मूला इसकी जग़े पे रखना है और यह माइनस वाई होगा कास एक्स माइनस कास वाई यह क्या होगा कास एक्स कास वाई اے مائنس ہے تو پلس ہو جائے گا سائن ایکس سائن اوائی اس کے دوسرے کے لئے یہ فارمولا ہی ہوگا اب پہلے کے لئے یہ فارمولا ہوگا اس لئے کیا کرے ہیں کاس 3 پائی بائی فور پلس ایکس ایکوال ٹو کیا لکھیں گے ہیں ہم دیکھیں کاس 3 پائی بائی فور کاس ایکس مائنس سائن 3 پائی بائی فور سائن ایکس ہو گیا اور دوسرا کیا ہوگا کاس 3 پائی بائی فور مائنس ایکس ایکس اے والا تو کیا ہوگا یہاں پہ بیچ میں کیا ہوگا سرپ سائن چنج ہوتا ہے کاس 3 پائی بائی فور کاس ایکس پلس سائن 3 پائی بائی فور سائن ایکس دونوں کو یہاں دیکھئے مائنس کرنا ہے تو دونوں کو جب ہم مائنس کریں گے تو اسے ہی لکھ دیجئے دونوں کو مائنس کر دیجئے یہ کیا ہوگا یہ مائنس ہو گیا یہ مائنس یہ مائنس پلس کینسے یہ لیفٹ سائیڈ میں کیا ہوگا کاس 3 پائی بائی فور پلس ایکس مائنس کاس 3 پائی بائی فور مائنس ایکس ایکس ایکوال یہ دیکھئے دونوں ایڈ کر لیں تو کیا لکھیں گے یہ کہی چیز ہے نا یہ دونوں تو لکھیں دونوں مائنس سائن تو لکھیں گے مائنس ٹو سائن 3 پائی بائی فور اور سائن ایکس کوئی چیز ہو گیا آپ دیکھیں 3 پائی بائی فور سائن 3 پائی بائی فور کا مطلب کتنے ڈگری کا ہوتا ہے دیکھیں ہاں سمجھ لیجئے کیا لکھیں گے 3 پائی بائی فور تو 3 into پائی کی بائی لگ ایکسو آپ آن 4 4 سے 45 کتنا ہوگا 45 نہیں ہوتا ایکسو پائی minus 135 ڈگری اوکے تو کیا لکھیں گے ہاں minus 2 into sine 135 135 sine x equal to minus 2 into sine 135 کی ملی ہوتی ہے 1 upon root 2 sine x into اب دیکھیں 2 کو کیا لکھیں گے minus root 2 into root 2 sine x upon root root 2 cancel ہو گیا کیا آیا minus root 2 sine x 12 ہو گیا رہے ڈیکھیں approach ڈیک تو اس طرح سے یہ question 11 تک آپ لوگ solve کریں گے ڈیک اور اس میں زیادے question 15 ہے تو آگے ہم 12 سے آگے کل بتائیں گے ٹھیک ہے وہ دوسرے فارمولے پر آدھارت رہے گا آپ فارمولے ایک بار پڑھ لیجئے جیتنا فارمولا دیا ہوا ہے سائن ایکس پلس وائی ٹین ایکس پلس وائی کاٹ کا آج اتنا بھی دیا ہے ہاں فارمولے یاد کریں گے تب آگے چلیں گے ٹیک ہے تو کوئی ایک سرسائز 3.3 کا کوسچن نمبر 11 12 کے آگے ہم دیکھیں گے اوکے سٹوڈینٹ آنکیو